بارہ ماہ میں جو بارہ ماہ کا کافلے میں بندہ سفر کرتا ہے جو اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں اس میں بندے کا ذہن کیسا ہونا چاہیے ایمین کہ سوچ کیا ہونی چاہیے کس مقصد کے لیے کس طرح سے سفر کرنا چاہیے کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی بارہ ماہ کے کافلے کے دوسرا سفر بھی کرتے ہیں اس کے باوجود ان کی لائف جس طریقے سے چینج ہونی چاہیے بارہ ماہ کی برکت سے ان کو بدلنا چاہیے وہ بدلتے نہیں بیسے کی ویسی رہتے ہیں تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں کہ کس طرح سے کافلہ کرنا چاہیے ماشاء جدول جو ہوتا ہے اپنا اس کے مطابق جو جو کرتا ہوگا اس میں تو فرق ضرور پڑھنا چاہیے پڑھتا بھی ہوگا لیکن ایک تعداد ہے کہ بس کیا کیا جائے یہی حال مطلب وہ ایک ماہ کے کافلے گا بلکہ تین دن کے کافلے گا بھی جس میں امیرِ کافلہ سمجھدار ہو جدول پر عمل کروائے تو وہ کافلہ کامیاب باقی سیلفیاں کر کے گھم پھر کے کئی کافلے آ جاتے ہوں گے خاص کر آشورے کے دنوں میں جو جاتے ہیں تو سالہ نہ بس ایک روٹین بنی ہوئے ہیں شیوڑ کا شیوڑ کئی سال سے مدنی کافلے میں سبر کر رہا ہوگا شیوڑ کا شیوڑ نمازوں میں کوتائی تھی تو تھی چل رہی ہے فجر میں نیند میں تو نیند میں لیکن وہ تبدیلی نہیں آتی لیکن وہ اصل مقصد کے جدول مسجد میں وقت گزارنا ہے جو حلقے ہوتے ہیں اس کو برابر اٹینڈ کرنا ہے جو بھی اپنا کام ایک طریقے کار ہے اس سے مطلب بات ہڑی آتے ہیں بات کیا کرتے ہیں کہ وہ مقصود پٹیاں لیتے ہیں تو ملتان کی تو سیون شریف کی تو کیا وہ اصل وہ نام ہوتا ہے مدنی کافلے گا کام ہوتا حضری ہوں گا مزارت کے حضریاں سعادت کی بات ہیں لیکن آپ کو جو مدنی کافلے آپ کچھ ٹائم بڑھا دیں اپنا تین دن دعوت اسلامی کو دے دیں مدنی کافلے کے لیے اور جو ایک دو دن آپ اپنے طور پر بڑھا کر پیشک مزارت کے حضری دیں اب اگر آپ کے ملتان شفٹنگ ہو جائے نوکری میں کیا خیال ہے ڈیوٹی کے دوران آپ بزاروں پر پڑھے رہیں گے ابھی بھی نہیں جائیں گے ڈیوٹی ڈیوٹی کے بعد تو یہ تین دن آپ کی ڈیوٹی جدول پر عمل کرنے کی تھی جو آپ نے حاضریوں میں گزاری تو پھر وہ ترکیب جمتی نہیں ہے اسی طرح یہ بارہ ماوالے بھی سب مطلب بولتے ہیں خالی وہ جدول کے مطابق ان کی ترکیب جب آؤٹ ہوتی نا تو یہ صدرتے نہیں ہیں الٹا کے ترکیدیں کر رہے ہیں ان کے بعد کہ یہ ہوا نے وہ ہوا یہ تو بالکل خراب آدمی ہے جو اپنے گھر کی بات باہر کرے اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے یہ گھر کی باتیں دعوت اسلامی آپ کا گھر ہے آپ کے سارے گھر دعوت اسلامی پر قربان یہ ایسا گھر ہے جو ہمیں جنت کے گھر میں منتقل کرنے والا ہے انشاءاللہ یہی رستہ بتا رہا ہے نا ہم کو جنت کا ہمارا ذاتی گھر تو یہ کہ بس یہ کیا میرے ساتھ وہ ہوا مجھے یوں نہیں پوچھا مجھے یوں نہیں اس طرح کی بھی گلے شکے کر کے دوسروں کا ذہن بھی خراب کرتے ہوں گے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو بھی گیا تو کیا نہیں ہوتا مطلب دنیا میں تو صبر کرے اور دین کے کام کو نقصان پہنچنے والی بات ہرگز نہ کرے تو بہرحال جدول جو دیا جاتا ہے چاہے وہ وقف مدینہ ہوں تو دیکھیں تبدیلیاں نیکیاں پریزگاریاں صلاح و تقوی کیسا حاصل ہوتا ہے مطالعہ جدول بھی ہوتا ہے آپ کا ترغیباً تو وہ مطالعہ بھی کریں جو جیا گیا انشاءاللہ دیکھو پھر کتنے فائدے ہوتے ہیں پھر بارہ ماہ کے بعد بھی بالکل مربوط رہیں بارہ ماہ کے بعد بات سمجھوں گے اب آپ نے بہت کام کر دیا آرام کریں ادھر ادھر پھر نہ ڈاڑی نہ چھوٹی گھر دیتے ہیں تو پھر ننگے سر ہو جائیں گے تو اس طرح مطلب سنتوں کے مطابق عمل ہونا تو پھر بات بنے انشاءاللہ آپ جدول کے مطابق کریں گے سنتیں بھی ساتھ رہیں گے